موسیقی سید ذلفکار علی شاہ صاحب عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر میرے خیال میں جو یہ گندم والا مسئلہ ہے the ship has saved we are too late جو damage ہونا تھا وہ ہو چکا ہے let's put a method to this madness جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب کیا کیا جائے اور میں یہ کچھ snide remarks نہیں دے رہا یا میں کوئی اس قسم کی یہ میں serious بات کر رہا ہوں کہ میری suggestion یہ ہے کہ آپ procurement نہ کریں اب اگر آپ procurement کریں گے تو آپ RTI کو feed کریں گے آپ نے اب procurement کرنی ہے تو open market سے کریں let's save the government tax checker let's be serious about it اور اگر آپ نے واقعی حمدردی کرنی ہے farmer کے ساتھ at some level آپ feel کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے آپ کے کسان کے لیے تو اس کو directly compensate کر دیں جو difference ہے وہ اس کو pay کر دیں directly pay کر دیں چیک کر لیں کس نے کتنی گندم لگائی ہوئی ہے اس کو دے دیں اب یہ بار بار ایک ہی بات ہم نے ایک ہی لکیر کو ہم پیٹتے جا رہے ہیں جنہوں نے گندم بیجنی تھی جن کے پاس تھی انہوں نے بیج دی ہوئی ہے اب کوئی لے کے نہیں بیٹھا ہوا اب اگر لے کے بیٹھا ہوا ہے تو مل مالک لے کے بیٹھا ہوا ہے investor لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پھر استعمال کرے گا کہ جب کوئی طریقے کار آئے گا اور ایک corruption کا بزار گرم ہو جائے گا تو میری suggestion seriously یہ ہے کہ آپ procurement نہ کریں اب let's just اس کو ختم کریں let's kill it آگے دیکھ لیں گے جو بچ گیا وہ بچ جائے گا جو مارا گیا وہ مارا جائے گا free markets کا یہی حصول ہوتا ہے supply and demand ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے اس کو کل کر دیا جاتا ہے جو efficient ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے وہ ٹھیک ہے ایک ruthless system ہے but sometimes no governance is better than bad governance let's accept it ہم نے یہ کام کرنا ہے تو let it go allegedly مجھے نہیں پتا یہ بات درست ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جب world cup ہوا تھا تو پولیس ان کو بچانے کے لیے players کو involved تھی اور وہ ادھر ڈیوٹیاں دے رہے تھے تو ان دنوں کے اندر crime گھٹ گیا تھا تو یہ ہماری capabilities ہیں یہ ہمارے اندر طریقے ہیں تو میرے خیال میں sometimes it's better to let go تو اس وقت میں یہ کہوں گا جو ہونا تھا جو بیستی ہونی تھی جو غلطیاں ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں let's not add to it let it go اور اگر آپ نے کرنا ہے help تو کسان کو help کریں نظر آئے کہ آپ نے help کیا ہے ان کو directly compensate کر دیں حساب کر لیں fee جو بھی حساب کرنا ہے fee cut جتنا جس کو کیا دینا ہے وہ اس کو direct دے دیں اس کو check link کے دیں کہ بھئی یہ لے لو میرے خیال میں you'll save a lot of money اور لوگ بھی جو ہیں وہ جن کو آپ بچانا چاہ رہے تھے check cut walla whoever it is جو اس کو آپ کرنا چاہ رہے تو اس کو compensate کر لیں تو یہ میری suggestion ہے میں بڑی تکلیف میں یہ بات کر رہا ہوں but i have to جتنا میں جتنا ج Eins سaky